نمشکار سواگت آپ کا عدرش بھارت ٹی وی میں میں آپ کے ساتھ ہوں چندہ یادہ خبروں کی شروعات کریں گے پرتیاشی سلمان علی نے بتائے گوپالپور نگر پنچائیت کے لوگوں میں کافی خوشی دیکھا جا رہا ہے پرتنبار نگر پنچائیت چناب ہونے جا رہا ہے کئی بھاوی پرتیاشی لگاتار جنتہ کے سمپرد بھی ہیں گوپالپور کے سمبانت پربک جنتہ جناردن اور جوان ساتھیوں کے اب واہن پر میں بھی چیرمن پرتیاشی کے روپ میں جنتہ کی بیچ میں ہوں جنتہ نے سیوہ کا موقع دیا تو نشیط پر گوپالپور کا سرمانگیر میں پاس ہوگا سرکار ڈوارہ سنچالے سبھی جن لوگ پلیانکاری اور جناو کو جن جن تک پہنچانے کا کار کیا جائے گا گوپالپور نگر پنچائیت شیطر میں کئی ایسی سمسیاں ہیں جس سے جنتہ پریشان ہیں پرتیاشی سلمان علی نے بتایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سرکاری اور جناو کا لاب بلنا چاہیے لیکن ان تک نہیں پہنچ پا رہا سڑک کے استرتی کافی خراب ہے نالگوں کی بھی استرتی بد سے بکتر بنی ہوئی ہے برسات کے موسم میں پانی نکاسی کا بہتر وفستہ نہیں ہونے کے کار کئی گھروں میں پانی پرویش کر جاتا ہے نگر پنچائیت شناؤں بہت قریب ہے گوپالپور نگر پنچائیت کے سبھی سمانت منداتا مالکو اور نوجوان ساتھیوں سبیل کرتا ہوں ایک بر سیوہ کا مجھے موقع افسر دے بلدتا سلمان جی کئی سرکار سے دوارہ مہتوپور یوجنا چلایا گیا جس میں مانیے مخمتری جی کا کافی مہتوکانچی یوجنا تھا نالا بھی کہیں گاؤں گاؤں میں جا کر دیکھئے گا چلیے گا تو سربے بھی کرا سکتے ہیں کہیں بھی نالا سہی سے ڈھنگ سے نہیں بنا ہے نہیں روڈ ڈھنگ سے بنا ہے نہیں پی سی سی کھنے سہی سے ہوا ہے لوگوں کو جانے میں تکلیف پانی میں ہل ہل کی لوگ جاتے ہیں اگر برسات ہی آ جاتی ہے جہاں بنا بھی ہے تو روڈ سے اوپر بن گیا ہے نالا نیچے ہو گیا ہے روڈ ایسا کم پتا ہے نیچی طور پر کافی گمبھیر سوال کھڑا کرتے ہوئے شلمان علی نے بتایا کہ سرکار تو کرت سنکلپی تھے بکاس کاریوں کو کرنے کے لیے جس میں کئی مہتوپون جنلوک کلیانکاری یوجنایں بھی چلائی گئی لیکن کہیں نہ کہیں گوپالپور آتے آتے یوجنا دم توڑتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے مانی مک منتری جی کا ساتھ نیچے یوجنا تھا جو کافی مہتوپون یوجنا تھا لیکن وہ اس یوجنا کے مادھیم سے یہاں بکاس کا کام نہیں ہو پایا آج بھی برسانت کا پانی نکلنے کے لیے کوئی بیوستہ نہیں ہے یہاں برسانت میں لوگوں کو کئی سمسیاؤں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بچوں کا بھی دیالے تک بھی چھوٹ جاتا ہے اس بار سلمان علی یہاں سے گوپالپور سے نگر پنچائت میں چیئرمن پرتیاسی کے روپ میں جنتہ کے عدالت میں ہے اگر گوپالپور کے سممانت جنتہ جناردن اور نوجوان ساتھیوں کا سہیوگ میرا تو نشی طور پر سلمان علی کا پریاس ہوگا کہ چھتر کا سرمانگین بکاس ہو یہاں کے لوگوں کی بہتر بیوستہ ہو جو بھی سرکار کی یوجنا ہو وہ جنتہ تک پہنچے دھراتل تک پہنچے اور بھائے اور بھرستہ چار مک بیوستہ کائن ہے گوپالپور کے جنتہ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں گوپالپور کے جنتہ سے ہم یہی اپیل کرتا ہے کہ جو بھی انسان یہاں سوٹھے ہیں سب لوگ اوٹھنے کا حق ہے جنتہ سے ہی ہمارا آدیس رائے گا اپنے طرف سے ہم یہی چاہیں گے کہ جو بھی اچھا لگے جو بھیکاس کرے اس کو جنتہ بھوٹنگ کرے مجبوط سے بھوٹنگ کرے اچھا سے لیڈ ہو اور آت اور بھیکاس کرے یہ نہیں کر رہا ہے کہ ہمیں کو بھوٹنگ کرے نہیں جس کو بھی اچھا لگے اس کو کرے لیکن جو بھی انسان یہاں پہ بنے گا چرمائن وہ یہاں پہ بھیکاس کا کام ہونا چاہیے بھیکاس بلکل نہیں ہوتا ہے یہاں پہ بھیکاس کا مددہ ہے نہ ہسپیٹر صحیح سے ہے نہ یا اسکول صحیح سے ہے کچھ بھی صحیح سے نہیں ہے جنہیت کی آواز کو جنجن تک پہنچانے کے لئے اگر آپ تمام خبروں کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ خبروں کو لائک کریں اور ساتھ ہی تمام خبروں کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں آدوش بھارت ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں